برادرانِ اسلام آج کل ہمارے نوجوان محنت نہیں کرنا چاہتے مشاکت نہیں اٹھانا چاہتے پسینہ نہیں بہانا چاہتے بس پلان بنانا جانتے ہیں بغیر پسینہ کے دفینہ نکالنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کاہل کام چور نہ بنو اپنے والد کی جائداد پراپرٹی پر مطمئن ہو کر بیکار مت رہو بھائیوں کی کمائی پر نظر مت رکھو اپنا مستقبل خود بناو اپنے پیر پر کھڑے ہو اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو محنت مزدوری کرو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجرت پر بکریاں چرائی ہیں تجارت کی ہے زراعت بھی کی ہے محنت مزدوری کرنا ہمارے نبی کی سنت کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے القاسب حبیب اللہ محنت سے کمانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے اے نوجوانوں اللہ تعالی نے صحت دی ہے جوانی دی ہے طاقت دی ہے صلاحیت دی ہے اس کو صحیح استعمال کرو کاروبار محنت مزدوری میں شرم نہ کرو بخاری شریف کی عدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی انسان اپنے ہاتھ سے کمائے اور کھائے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے لہذا اے مسلمانوں اپنی اولاد کو محنت کش جفا کش بناو انہیں تجارت اور ملازمت کا راستہ بتاؤ آج کل ہمارے بچے بیٹھے بیٹھے تاج محل کا خواب دیکھتے ہیں کروڑ سے نیچے کی بات ہی نہیں کرتے معمولی تنخواہوں پر کام نہیں کرنا چاہتے محنت مشکت نہیں اٹھانا چاہتے راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں نوجوانوں محنت مزدوری میں شرم مت کرو حلال کی کمائی خون پسینہ کی کمائی میں برکت ہوتی ہے حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی سے بہتر ہے